دوستو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کربلا کا وہ خونی منظر گردش کرنے لگتا ہے اور یہ سوچ کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر دین کو بچانے کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بچایا ہے آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے دوستو شوشل میڈیا پر یہ بات بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ سلمان خان نے بنوایا تین کروڑ کا تازیہ کیا سچ میں اس سال محرم کے موقع سے سلمان خان نے تین کروڑ کا تازیہ بنوایا ہے پوری حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان محرم کیوں مناتے ہیں دوستو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے امام حسین اور یزیدیوں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی یہ جنگ امام حسین نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے خاطر لڑا تھا امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا اور اسلام کو بچا لیا دوستو شوشل میڈیا پر جو بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ سلمان خان نے اس سال محرم کے موقع سے تین کروڑ کا تازیہ بنوایا ہے یہ بات بالکل غلط ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں دوستو اس میڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان محرم میں لاکھوں کروڑوں روپیہ تازیہ بنانے میں خرچ کرتے ہیں لیکن دوستو اسلام میں تازیہ بنانا تازیہ جلوس نکالنا جائز نہیں اور آلہ حضرت نے مروجہ تازیہ داری کو ناجائز کہا ہے لہذا تازیہ جلوس نکالنے سے ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملتا اور ساتھی ساتھ ہم تازیہ جلوس میں ڈھول بجاتے ہیں تو آپ جان لو کہ ڈھول بجانا اسلام میں سخت حرام ہے ڈھول بجانے سے امام حسین کو تکلیف پہنچتی ہے اگر آپ امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام فاتحہ خانی ملاد خانی کروائیے اور جتنا زیادہ ہو سکے غریبوں یتیموں کی مدد کیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے